عمومی طور پر یہ سوالات ہم سے بھی یہ جاتے ہیں کہ افواج میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ افواج میں شمولیت کے لیے کیا بنیادی صلاحیت اندرگار ہیں؟ کیا قیدیٹ کالجز سے فارغ تحصیل ہونے والے بچوں کو فوقیت دی جاتی ہے؟ افسران اور سپاہیوں کے کون کون سے شعبہ جاتے ہیں؟ سینیکشن میں کون سی براجز کی کس قسم کی سینیکشن ہوتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جس طرح میڈیکل کالج، انجینئر یونیورسٹی یا دیگر شعبہ زندگی میں داخلہ انٹرنس ٹیسٹ اور ایف ایسی کی بنیاد تر مل جاتے ہیں لیکن افواج پاکستان میں آئی ایس ایس بی جیسے پیچیدہ ٹیسٹ سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ اس کی کیا مقاصد ہیں اور اس ٹیسٹ میں کیا کچھ چیک کیا جاتا ہے؟ کیا اس قسم کے ٹیسٹ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی رائج ہیں؟ اور کیا اس کی سب کا طریقہ کار کسی اور سینیکشن جیسے پولیس، عدلیہ یا سیول سرویس میں بھی اختیار کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سینگل سوالات کے جوابات کے لیے ہم اپنے ویورس کے لیے خصوصی ویڈیو سریز لے کر آئے ہیں جس میں گہری تحقیق کے بعد ہم افواج پاکستان میں افسران اور سپاہیوں کے موجودہ شعباجات کا جائزہ لیں گے جس میں آئی ایس ایس بی پر بھی تفصیلی بات ہوگی یہ ویڈیوز کیونکہ آئے روز کی ضرورت ہے اس لیے اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں سو لیٹس ڈاک فرنڈز افواج پاکستان میں بطور افسران اور جوانوں کے شمولیت کا ایک مقصود اور مکمل طریقہ کار وضع ہے سب سے پہلے ہم افواج پاکستان میں بطور افسران شمولیت پر بات کر لیتے ہیں عمومی طور پر کچھ بنیادی سوالات ہمارے معاشرے اور خصوصاً والدین کے ذہنوں میں ہمیشہ رہتے ہیں جو افواج پاکستان میں اپنے بچوں کی شمولیت کے خانہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ ان سوالات یا شبہات کا جواب اکثر غیر اسکری بیک گراؤنڈ کے افراد کو نہیں ملتا اس لیے ضروری ہے کہ ان چند بنیادی امور پر سب سے پہلے روشنی ڈال لی جائے مثلاً کیا ایک بچے کو کڈیٹ کالج میں داخل کروانا ضروری ہے تاکہ اس کی افواج پاکستان میں شمولیت ہو سکے یہ بہت ہی کومن سوال ہے ہماری ریسرچ کے مطابق یہ بچے اور اس کے اردگر کے محول پر منصر ہے اگر والدین پڑھے لکھے پیرنٹنگ کے چیلنز کے بارے میں باشعور ہے بچے کا سکول اور اردگر کا محول اس کو ایک باکردار اور مضبوط فرد بننے کی تمام بنیادی سہولیات مواقع اور ایکسپوئیر فران کر رہا ہے تو والدین کی نیرانی اور خاندان کے تعلق سے زیادہ مضبوط ادارہ کوئی نہیں ہے البتہ اگر ایسا محول میسر نہیں یعنی اگر فیملی کے بہمی رب تو محبت میں کچھ مسائل ہیں اردگرد کا محول صحت من نہیں ہے تعلیم و تربیت کے مواقع اور ایکسپوئیر میسر نہیں ہے تو پھر کڈیٹ کالجز میں ایڈمیشن کروانے میں کوئی حرج نہیں اسی وجہ سے ملک کے دور دراز علاقوں میں حکومت کے کڈیٹ کالجز قائم کیا جا رہے ہیں فرنڈز بانڈڈ اور نون بانڈڈ اور پرائیویٹ کڈیٹ کالجز کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو لے کر آئیں گے ایک اور سوال جو عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا فوج میں شمولیت سے پہلے بچوں کو آرمی، بہریہ یا فضائیہ کے کالجز یا افاج کی فاؤنڈیشن کے تعلیمی اداروں میں داخل کروایا جائے ویسے تو ان اداروں سے وابستگی کا سیلیکشن کے طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی اضافی فائدہ پہنچتا ہے یا کسی قسم کی فوقیت دی جاتی ہے البتہ یہ ہے کہ ان اداروں سے وابستہ تعلیم علموں میں افاج سے اجنبیت کا احساس نہیں رہتا اور اس وجہ سے دوران سیلیکشن ایک بے خوفی سی دکھائی دیتی ہے جو کہ انڈاریکٹلی اور غیر محسوس طریقے سے فائدہ مند ہے اس کے لیے والدین کو اضافی جتن اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی جائیے اور اگر ایسے ادارے میسر نہیں تو بچوں کو افاج کے بارے میں لٹریٹر سے ایک وابست کی اختیار کروائی جا سکتی ہے ان بنیادی سوالات کے جوابات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افاج میں شمولیت کے لیے مختلف برانچز کا بنیادی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے فرنز اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم پاکستان ائر فورس میں کمیشن کی اقسام اور اس کے کرائیٹیریا پر بات کریں گے پاکستان ائر فورس کا سلوگن ہے سیکنڈ ٹو نن اس بے مثال فارڈ میں بطور آفیسر سیلیکٹ ہونے کے لیے مختلف برانچز کی آپشنز موجود ہیں جن میں جی ڈی پی یعنی جنرل ڈیوٹی پائلٹ، جی ڈی نیویگیشن، ائر ڈیفنس، ائر انجنرنگ، ایڈمن، لوجسٹکس، اکاؤنٹس، آئی ٹی اور ایڈوکیشن بغیرہ شامل ہیں جنرل ڈیوٹی پائلٹ تین مختلف قسم کے ہوتے ہیں فائٹر پائلٹ جو کہ ایف سکسٹین، میراج، ایف سیون کی ناوہ جی ایف سیونٹین، تھنڈر اور جی ٹین یا پھر فیوچر کے لڑاکہ تیاروں کے سکوارڈنز میں ڈیوٹی دیتے ہیں اس کے علاوہ فکس ونگ پائلٹ جو ٹرانسپورٹ، انیکٹرونک وارفیر، ائر ریفیونر اور ساب جیسے سرویلنس ائرکرافٹ پر ڈیوٹی دیتے ہیں جبکہ ہیلیکاپٹرز کے لیے پائلٹ سرچ ایڈریس کی اس میں دیگر مختلف رول میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ائر ڈیفنس میں افسران، مختلف ریڈار، ائرکرافٹ ڈیریکشن اینڈ کنٹرول سمیت، مختلف مشن سینٹرز اور الیکٹرونک وارفیر سیٹ اپس میں ڈیوٹی ادا کرتے ہیں فرنس ریڈارز، الیکٹرونک وارفیر کی ٹائپز اور ان کے رول کے بارے میں اگر آپ مزید جاننے میں دجسپی رکھتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہمارے چینل پر پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں ایڈمن برانچ ایک وسیع المقاصد برانچ ہے جس کا کام نہ صرف ہیڈکوارٹرز اور بیسز کی تمام ذریعات زندگی مہیا کرنا ہوتا ہے بلکہ موسمیات یعنی میٹرالوجی، سینٹرز جیسا اہم کام بھی ان افسران کے ذمہ ہوتا ہے اکاؤنٹس اور نوجسٹکس برانچ کے افسران سپلائی چین بجٹنگ اور پروکیرمنٹ جیسے اہم فرائض سر انجام دیتے ہیں ویورز موجودہ دور کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ٹی برانچ کو خاص اہمیت حاصل ہے اس برانچ پہ موجود افسران پی ای ایف کو نہ صرف جدید ترین نیٹورک سینٹرک فورس بنا رہے ہیں بنکہ سائبر سیکیورٹی کے جدید تقاضوں کو ملوز خاطر رکھ رہے ہیں آخر میں ایڈوکیشن برانچ پہ افسران کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کا مقصد پی ای ایف کے مختلف تعلیمی داروں میں کڈیٹس اور افسران کو سائنس اور سوشل سائنسز کے مختلف ازامین میں تربیت دی رہا ہوتا ہے فرینڈس پی ای ایف میں مختلف برانچز اور ان کے مقاصد پر بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں اس اہم نکتے کی طرف کہ پی ای ایف میں بدور افسران کمیشن کن اقسام کے ہوتے ہیں اس زمن میں کمیشن دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک پرمنٹ کمیشن یعنی پی سی اور دوسرا شارڈ سرویس کمیشن یعنی ایس ای سی ہے دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ شارڈ کمیشن کچھ سالوں کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے اگر اس مہینم مدت میں پرفارمنس اچھی ہو تو پرمنٹ کمیشن دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ شارڈ سرویس کمیشن آفیسز کی ٹریننگ ایک سال کے عرصے کی ہوتی ہے فیلحال جی ڈی پائلٹ جی ڈی نیویگیٹرز اور ایرانوٹگل انجینرنگ کے علاوہ تمام برانچز جیسا کہ ائر ڈیفنس لوجسٹکس لیگل میٹرالوجی اکاؤنٹس آئی ٹی ایڈمن ریلیجیس آفیسرز ایڈوکیشن اور میڈیکل ڈاکٹرز میں شارڈ کمیشن کی آپشن موجود ہیں البتہ سرویس کے شروع سے بطور کڈیٹ پرمننٹ کمیشن کی سہولت پائلٹس نیویگیٹرز ائر ڈیفنس ائر انجینرز اور ایڈمن میں ہی ہوتی ہیں باقی تمام برانچز کو کچھ سالوں کی سرویس کے بعد اہلیت ثابت کرنا پڑتی ہے برانچز اور ان میں ملنے والے کمیشن کی اقسام کے بعد اب کچھ کرائیٹیریا پر بات کر لیتے ہیں ویسے تو تمام برانچز میں اچھرد و بدل موجود ہے جس کے لیے پی ای ایف کی ویب سائٹ یا اشتہارات کو ضرور دیکھ لینا چاہیے لیکن یہاں ہم کچھ چیدہ چیدہ امور کا جائزہ لے لیتے ہیں پرمننٹ کمیشن کی تمام برانچز کے لیے تعلیمی قابلیت ایف ایسی یا ایف ایو دیئے جس کے لیے شہریت پاکستانی اور تعلیمی قابلیت کم از کم ساٹھ فیصد ہونی چاہیے ماں سوائے جی ڈی پائلٹ اور نیوگیٹرز کے میڈیکل کرائیٹیریا قدر نرم ہوتا ہے مثال کے طور پر جی ڈی پائلٹ کے لیے نظر سکس اور سکس ہونا ضروری ہے اور فلائنگ ایپٹی جوڈ ٹیسٹ بھی کلیئر کرنا فرض ہوتا ہے شارڈ سرویس کمیشن میں خواتین بھی اپلائے کر سکتی ہیں خواتین چاہے پائلٹ ہو یا کسی اور برانچ پر وہ شارڈ کمیشن ہی حاصل کریں گی اس کے علاوہ ماں سوائے میڈیکل اور لیگل برانچز کے تمام برانچز میں حد عمر تیس سال ہے اور تعلیمی قابلیت اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق سولہ سال ہونی چاہیے پی ایف پہ کمیشن پر مختصر معلومات فرام کر دی گئی ہیں تاکہ ویورز کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ یا ان کے متعلق احباب کس برانچ میں کمیشن لے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کمیشن لینے کے طریقہ کار پر اس سلسلے میں سب سے اہم قدار والدین کا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر زور زبردستی نہ کریں کہ ان کے بچے افواج پاکستان میں ہر صورت میں جائیں بلکہ اپنے بچوں کا ایپٹی جوٹ دیکھ لیں یا کسی پرفیشنل کانسلر یا پیرنٹنگ سائیکالوجز سے رائے لے لیں تاکہ یہ جانا جا سکے کہ کیا یہ بچہ افواج کے مخصوص محول میں اپنی تمام صلحیتوں کے ساتھ نہ صرف خود ترقی کر سکے گا بلکہ اپنی سرویس اور ملک کے لیے بھی سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں اس اصول کو تیہ کرنے کے بعد فرنڈز اگر آپ یا آپ کے عباب ائر فورس کا بہترین پیشہ پرانا چاہتے ہیں تو ہماری اس خصوصی سیریز کو فالو کرتے رہیں جس کی اگلی اقصاد میں ہم سیلیکشن کے تمام پروسس کو تفصیل سے بیان کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد